مافیا سے نیتا بنے عطیق احمد اور اشرف کے ہتیا کانڈ کو لے کر کے سپریم کورٹ بہت ہی سخت دکھائی دے رہا ہے آج جب اس ہتیا کانڈ پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی تو کورٹ نے یوگی آدھتنات کی سرکار اور یوپی پولس کے خلاف میں کئی تیکھے سوال دا گئی ہیں اتنا ہی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کورٹ میں ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کی ادھیکشتہ میں اس پورے کے پورے معاملے کی جانچ ہونی چاہیے اس پر بھی اب سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا اپ ڈیٹ ہے اتیق اشرف اتیا کانڈ پر آج سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اور وپکش جو اس مدے کو راجنہتک طور پر بھنانا چاہتا ہے اسے لے کر کے یوپی میں کیا سیاسی تذبیر بن رہی ہے اس ریپورٹ میں ہم سمجھیں گے آپ سے اگرہی کی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے مافیا اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کی ہتیا کی جانچ پر سپریم کورٹ میں اتر پردیش سرکار سے اسٹیٹس ریپورٹ مانگی ہے راج سرکار کو تین ہفتے میں یہ ریپورٹ دینی ہے سپریم کورٹ میں داخلی آج کم ہے ماملے کی جانچ ریٹائر سپریم کورٹ جج کی نگرانی میں کروانے کی مانگ کی گئی تھی لیکن فیلال سپریم کورٹ نے اس پر کوئی بھی آدیش نہیں دیا ہے جسٹیز ایس رویندر بھٹ اور دیپنکر دتا کی بینچ نے اتر پردیش کی سرکار کے اس بیان کو ریکارڈ پر لیا ہے کہ اس نے جانچ کے لیے ریٹائر ہائی کورٹ جج کی ادھیکشتہ میں آیوک کا گھٹن کیا ہے اس کے ساتھ ہی پولس نے بھی ایسائیٹی بنائی ہے راج سرکار کی طرف سے پیش ورسٹ وکیل مکل روہتگی نے کورٹ سے کہا کہ سرکار خود سپریم کورٹ میں سٹیٹس رپورٹ داخل کرے گی ججوں نے اس پر سہمتی جتائی پندرہ اپریل کو دوستو مافیا اتیک احمد اور اس کے بھائی اشرف کی پریاغ راج میں دراصل رات کے تقریباً گیارہ بجے ہتیا کر دی گئی تھی اس پر سنوائی کرتے ہوئے ججوں نے اس بات پر تیکے سوال کیے کہ اتیک احمد اور اشرف احمد کو پیدل ہسپٹل کیوں لے کر کے جائے گیا انہیں ایمبولیم سے کیوں نہیں لائے گیا ہتیاروں کو اس بات کی جانکاری کیسے ملی کی دونوں کو ہسپٹل لے کر کے جائے جا رہا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے یوپی سرکار کے وکیل نے کہا کہ ہر دو دن میں سواست جانچ کروانے کا نیم پہلے سے چلا آ رہا ہے بہت دراصل دوری کم ہونے کے چلتے دونوں کو پیدل ہی لے کر کے وہاں پر جائے گیا ہتیارے وہاں پر پترکاروں کی یار میں چھپے ہوئے تھے مکل روہدگی کا جواب سننے کے بعد میں ججوں نے کہا کہ یوپی سرکار ہتیا کی پرستیتیوں اور اس کی جانچ پر اسٹیٹس ریپورٹ داخل کرے تین ہفتے بعد معاملے پر آگے وچار کیا جائے گا وکیل وشال تیواری کی طرف سے داخل یاچکہ میں دوہزار سترہ سے لے کر کے اب تک یوپی کے ہوئے سبھی 183 انکاؤنٹر کی جانچ بھی سپریم کورٹ کے پور جج کی ادھکشتہ والی کمیٹی سے کروانے کی مانگ کی گئی ہے اس پر ججوں نے کہا کہ اصد انکاؤنٹر سمیت سبھی مٹویڑ کو یاچکہ کرتا سندگد بتا رہے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وکاس دوبے انکاؤنٹر کے بعد گٹھت جسٹس بی ایس چوہان آیوگ نے بھی سفارشے دی تھی اتر پردیش سرکار نے ان پر عمل کرنے کو لے کر کے کیا قدم اٹھائے ہیں اگلی سنوائی میں ہمیں اس کی بھی جانکاری چاہیے تو صاف طور پر سپریم کورٹ سے یہ بڑا اپ ڈیٹ ہے عطیق احمد اور عشرف احمد کی حتیہ کانڈ کے ماملے کو لے کر کے ایک طریقے سے تین ہفتے کا الٹی میٹم دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اتر پردیش کی سرکار کو کہ تین ہفتے کے اندر اندر اس ماملے کی انویسٹیگیشن کہاں تک پہنچی ہے اس ماملے کو لے کر کے جو یوپی سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹ کے جو ریٹائیڈ ججز ہیں ان کی عددکشتہ میں ایک دراصل ٹیم کا گھٹن کیا گیا ہے اور وہ اس پورے کے پورے ماملے کی نگرانی کر رہے ہیں انویسٹیگیشن جو بھی چل رہی ہے اسے لے کر کے تو سپریم کورٹ نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ تین ہفتے کے اندر اندر اس کیس کا جو اپ ڈیٹیڈ سٹیٹس ہے وہ ہمیں اپنی ٹیبل پر چاہیے یعنی کہ سپریم کورٹ میں چاہیے اور اس کے بعد میں سپریم کورٹ اس اسٹیٹس کو دیکھنے کے بعد میں یہ وچار کرے گا کہ آخر کار اس کیس میں آگے کیا کیا جائے وہیں وپکشی کھیمے کی طرف سے آپ کو پتا ہوگا کہ ایک پیٹیشن دائر کی گئی ہے جس میں یوگی سرکار کے کارکال کے دوران ہوئے 183 انکاؤنٹر کو لے کر کے بہت سارے گمبیر سوال کھڑے کیے گئے ہیں اس یاجکہ میں یہ دراصل اپیل کی گئی تھی کہ جو اتیک احمد اور اشرف احمد کی ہتیا کانٹ کا ماملہ ہے اس کی سپریم کورٹ کے ریٹائر جج کے دراصل ذریعے ان کی نگرانی میں دراصل اس پورے کے پورے ماملے کی جانچ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی جو یوگی سرکار کے کارکال میں 183 انکاؤنٹر ہوئے ہیں جس میں وکاس دوبے کا انکاؤنٹر بھی شامل ہے اس کو لے کر بھی اب جانچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن فیلال سپریم کورٹ کی طرف سے اس مانگ کو لے کر کے کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کوئی بھی دراصل ان کی طرف سے ٹیکٹ پڑی کی نہیں گئی ہے لیکن جو بھی اسٹیٹس ہوگا جو یوگی سرکار کی طرف سے جیسا کہ ان کے وکیل وہاں پر پیش ہوئے تھے ان کی طرف سے جو بھی اسٹیٹس وہاں پر دیا جائے گا اس کے بیسس پر سپریم کورٹ جو ہے اس ماملے کو لے کر کے وچار کرے گا کہ آخر کار اس پر کیا فیصلہ سنانا ہے اور اس کے علاوہ ان 183 انکاؤنٹر پر بھی وچار کرنے کی بات نکل کر کے سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ میں تو کہیں نہ کہیں یوگی سرکار کو دراصل اگنی پرکشا سے گجرنا ہوگا کہ ان تمام مافیاں کے ساتھ میں جو بھی ہوا ہے اس میں سرکار کی یافر پولیس کی طرف سے جو بھی کتاہی کی جو مدے ہیں دراصل جو جو وپکش کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں اور اسی بابت یوگی سرکار نے ایکشن لیتے ہوئے 17 پولیس کرمیوں کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا تو اس پر پورا کا پورا بیورہ دراصل وہاں پر لے جائے گا اور ایک یہ گمبھیر سوال جو سپریم کورٹ کی طرف سے اتر پردیش کی سرکار سے پوچھا گیا کہ اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف احمد کو پولیس کی گاڑی سے اتار کر کے ہسپٹل تک یعنی ہسپٹل میں اندر گھسنے تک اسے ایمبولیم سے لے کر کے کیوں نہیں جائے گیا اسے آخرکار پیدل ہی لے کر کے کیوں گئے کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی ساجش تھی تو اس کا جباب صاف طور پر سپریم کورٹ میں اتر پردیش کی سرکار کے وکیل نے دیا ہے کہ جو اسپتال کا پرسر ہے جو ہسپٹل کا پرسر ہے وہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہاں پر ایمبولیمز کا ایسے استعمال نہیں کیا جا سکتا دوری بہت ہی کم ہے یعنی کہ کچھ سٹیپس کے بعد میں ہی پولیس کی گاڑی سے اترتے ہی کچھ سٹیپس کے بعد میں ہی دراصل ہسپٹل میں اندر پرویش ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ایمبولیمز کا دراصل وہاں پر استعمال نہیں کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کوٹ میں وکیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی مجرم کو یا پھر کسی بھی آروپی کو اپرادی کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو یہ نیم چلا آ رہا ہے دراصل کافی سمیسے کہ ہر دو دن کے اندر اندر اس کا میڈیکل کروانا پڑتا ہے کسٹڈی میں اگر کوئی سکس تو ہر دو دن کے بعد اس کا میڈیکل کروائے جاتا ہے اس لیے کیونکہ پھر بہت سارے لوگ یہ گبیر آروپ لگاتے ہیں کہ کسٹڈی میں اس کے ساتھ مارکوٹائی ہوئی ہے اس کو فیزیکلی دراصل ابیوز کیا جا رہا ہے اس کو انجری دی جا رہی تو میڈیکل اس لیے بار بار کیا جاتا ہے تاکہ جسے گرفتار کیا گیا ہے اس شخص کے پریوار والوں کو اور پوٹ کو بتانے کے لیے بھی یہ رہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر ہی دراصل کام کر رہے ہیں ہم قانون کے تحت ہی اس پورے کے پورے معاملے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو وکیل نے صاف طور پر کہا ہے کہ یہ نیم چلا آ رہا ہے کافی سمیسے ہر دو دن کے بعد میں میڈیکل چیک اپ کے لیے لے کر کے جائے جاتا ہے وہی پرکریہ کو ترپردیش کی پولیس فالو کر رہی تھی وہاں پر پورٹ پرسر میں دوری جو تھی ہسپٹل کی پولیس کی گاڑیوں سے وہ بہت ہی کم تھی لہاجہ کچھ سٹیپس میں ہی ہسپٹل میں انٹری کی جا سکتی ہے اس لیے انہیں پیدل دراصل لے کر کے جائے گیا تھا اور اس دوران وہاں پر یہ پورا کا پورا گھٹنا کرم گھٹت ہو جاتا ہے تو کل ملاکر کے تین ہفتے کا ٹائم دیا ہے سپریم کورٹ نے اور اس کے بعد میں سپریم کورٹ اس مسئلے کو لے کر کے وچار کرے گا اس پورے کے پورے ماملے کو لے کر کے آپ کی جو بھی رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے ایسے ہی اور تمام ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں سیڈ بنے بیل آکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا ویڈیو ریلیس کروں کوئی بڑا اپ ڈیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو لگ جائے